سنت مہازن انتراستری بس اڈا نورپور کا ادھگھاتن پریوہن منتری جی ایس والی نے کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نورپور کا بس اڈا ایک کروڑ چالیس راکھ روپے کی لاغت سے بنا ہے تتہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جسور میں ڈرائیونگ ٹریننگ سنستان کے لیے ایک کروڑ کی راشت پردان کی گئی ہے انہوں نے جوالی ادھیوگیک پرسکشن سنستان میں ٹریٹ کھولنے کی بھی گوشنا کی جی ایس والی نے نورپور کی ویدھائک آزی مہازن کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ اس بسٹینڈ کا کچھ کام ہو گیا ہے اور جو کام رہ گیا ہے وہ بھی جلد پورا کر دیا جائے گا یہ بس اڈا اب جنتہ کے سب روپ کر دیا گیا ہے جنتہ اس کا لاغ اٹھائے ایک کروڑ چالی لاکھ کے لاغت سے بس اڈا بنا ہے ایک کروڑ پر میں نے جسور میں بریوینگ ٹریننگ کا انشور کے لیے بھی دیا ہے وہ میں نے بھولنا بھول گیا اور ایک مجھے جوالی کے لوگ ملے تھے ابھی پیچھے جہاں میں گنگت میں گیا تھا وہ وہاں پر میں نے ایک نیا ٹریڈ انہوں نے بات کیا کھولنے کی تو فٹر کا ٹریڈ کھولنے کی میں گوشنا کرتا ہوں وہاں پر ان کو فٹر کا ٹریڈ ملے گا اس سے پہلے میں ساڑھے پانچ کروڑ کی لاغت سے بڑھنے والا گنگت میں آئی ٹی آئی کا فنیشن سٹون رکھ کے آیا ہوں اور یہ ساری چیزیں ٹائم مون ہے میں آج بدایی دیتا ہوں یہاں کے جو ہمارے ملے صاحب ہیں ان کو انہوں نے لگاتار پریاس کیے اور یہ بن گیا ہے کچھ ابھی تک پیار نہیں ہے اس کو میں نے یہ کہا ہے کیونکہ ہمارے پر ٹائم بہت تھا مگر اس کو آگے میرا بیوستک بہتا ہے اور بارہ کال انکم آئکزاں کا بڑھنے ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کرنا ہے تو اس دن کرنا تھا تو اس سے پہلے میں نے آج کیا ہے دو چار دن میں باقی کام ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو باقی کام ہے وہ بھی اگلے پندرہ دن میں پورا کر دے گا کونٹیکٹر تو ایک دن انسپیکشن پہ آؤں گا پھر یہ اٹے کی بڑی ضرورتی اور یہ بس ٹینڈ بڑھ کے اب لوگوں کو ہم نے دی دیا ہے اب یہاں کی جنتہ جو اس کا پورا ندر تھا ہے سوشل میڈیا پر بھارتی جنتہ پارٹی کی چناوی لسٹ میں جو اس کانگرس نیتا جیس والے کا نام گوشت کیا گیا ہے اس موڈے پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا میں دکھائی گئی لسٹوں پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ہوں اس سمیں میں کانگرس کا ورسٹ منتری ہوں اور تتھا اپنا کام کر رہا ہوں رہی بھوشے کی بات بھوشے میں کیا ہونا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور ان لسٹوں پر میری اٹر نہیں کرتا ہوں نائب بھوشے کی راج نیتی کرتا ہے اس وقت میں سینئر منسٹر ہوں کانگرس گورنمنٹ کا اور کانگرس گورنمنٹ کے منسٹر ہوں ان کے ناتے میں یہاں پر کھڑا ہوں ابھی میں اپنا کام کر رہا ہوں بھوشے میں کیا ہو گئی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ابھی ایک سگنڈ میں نہیں پتا جو لسٹیں جاری کرتے ہیں ان کا ہی نہیں پتا ہوتا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کانگرس کے مکہ منتری پت کی امیدوار کے پیشن پر اتر دیتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ پت ابھی کھالی نہیں ہے اس میں بیر بھدہ سنگھ مکہ منتری کے پت پر آسین ہے ابھی تو ماننے بھیر بھدہ سنگھ مکہ منتری کے پت پر ہیں اور وہ جو ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں ابھی پت کھالی نہیں ہے جب کھالی ہوگا تو اس پر چرچہ کریں گے ابھی تو ماننے مکہ منتری بھیر بھدہ سنگھ اس پت پر بیٹے ہوئے ہیں تھانکیو